مرد اور عورت کے جذبات میں فرق ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو جذویات تک جا کے سنسٹیف ہونے کا موقع دیا کیونکہ اسی کے ساتھ وہ اپنے بچے کی پرورش کر سکتی ہیں اور ان کی تکالیف کا احساس کر سکتی ہیں جبکہ مرد کو اللہ سبحانہ وتعالی نے باہر کے ذمہ داریاں دی تو ان کے ایموشنز مختلف ہوتے ہیں ساری زندگی میں نے محسوس کیا ہے اور آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے مردوں کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی نورملی کہ عورت اتنی سنسٹیف کیوں ہوتی ہے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے سنسٹیف بنایا عورت اتنی ایموشنل کیوں ہے بھائی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بنایا ہے تو اس کو تسلیم کر لیں کہ وہ ایموشنل ہے سنسٹیف ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ اتنی سنسٹیف نہ رہے ہم اس کی ایموشنل مینجمنٹ کر لیں تو رسول اللہ سے سنسٹیف نے کتنی پیاری بات کہی تھی کہ عورت کی مثال جو ہے وہ پسلی کی طرح ہے نا کہ پسلی کو اگر سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی اور اگر یعنی اسی طرح سے رہنے دو گے تو ظاہر اپنی اصلی حالت پر رہے گی نرمی کے ساتھ برطاؤ کرنا ہی مناسب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تمام مردوں کے لیے قابل اتباع ہے پھر بہت بڑی بات جسے ہماری سسائیٹی میں بہت مایوب سمجھا جاتا ہے آج سسائیٹی کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ عورت باہر نکل کے بھی کام کرے اور گھرے لو امور تو اسے انجام دے نہیں ہے میں یہ کہتی ہوں باہر وہ نہ بھی جائیں وہ گھر کے اندر بھی ہو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج گھر میں نہیں ہوتی تھی لیکن آپ گھرے لو کامہ میں ان کی مدد کرتے تھے گھرے لو کامہ میں مدد کرنا ہماری سسائیٹی کے مردوں کو ناغوار کیوں گزرتا ہے چاہے کوئی دینی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو دینی مزاج رکھتا ہو پتہ نہیں شاید اسے کہنا چاہیے دینی مزاج یا نہیں کہنا چاہیے لیکن ہر مرد عورت کے بارے میں ایک ہی تصور رکھتا ہے خدمتگار ہے عورت کو لانڈی تو نہ بنائے اس کی رسپیکٹ کریں گے اس کو ہیلپ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لئے محبت آپ کی کیر ضرور پیدا ہو جائے گی اور جیسے رسول اللہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو مردوں کو بھی اپنی بیویوں کے لئے خاص وقت نکالنا چاہیے وہ صرف سونے کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ انٹیلیکچولی اسے اپنا پارٹنر بنائیں اور آپ دیکھیں پارٹنرشپ انٹیلیکچول لیول پر بھی ہونی چاہیے اور مدد گھرلو کاموں میں بھی ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل محبت اور دل جوئی کی علامت تو اگر صحیح معنوں میں ازدواجی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں ہمارے لئے بہترین نام ہونا ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک خاتون ملی تو کہنے لگیں کہ میرا بیٹا اور بہو لندن میں تھے دونوں ہی ڈاکٹر ہیں اور میں جب اپنے اپنے بیٹے کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ برطن بھی دھلواتا ہے اور وہ اس کے ساتھ باقی کاموں میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو میں نے کہا بیٹا اللہ سوالہ تعالیٰ نے ہمیں فینینچلی اتنا سٹراؤں کیا ہے آپ واپس پاکستان آجاؤ ہم نے آپ کو یہاں برطن دونے کے لیے تو نہیں پھیجا اور گھرے لو کاموں کے لیے تو نہیں پھیجا تو وہ بتا رہی تھی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جو ہے پاکستان آ گیا اور اب وہ یعنی بزنس میں باپ کے ساتھ شامل ہے اور اب یعنی کہ اس کے وہ کام چھوٹ گئے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہیلپ بھی آویلیبل ہے لیکن میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے ایون خواتین کا بھی مردوں کا بھی کہ گھرے لو کام کرنے میں مرد نے جھانکنا بھی نہیں ہے یہ عورت ہی کے کام ہے اور ظاہر ہے کہ عورت اگر یعنی بچے سنبھالتی ہیں اور مرد سمجھے کہ بچوں کی دربیہ صرف عورت کی ذمہ داری ہیں تو آپ سوچیں اپنی نسل کو بگاڑنے میں جو آپ کا شیر جا رہا ہے کہ آپ انہیں وقت نہیں دے پا رہے انہیں فادرلی فگر چاہیے فادر چاہیے باپ چاہیے تو باپ ہی نے مسجد لے کے جانا ہے باپ ہی نے اسے زندگی سکھانی اگر وہ بیٹا ہے اور بیٹی کو باپ سے محبت چاہیے بیٹے کو باپ کی باپ کو رول موڈل کے طور پر دیکھنا ہے تو یہ کیسا رول موڈل ہے جو باپ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے اور پھر جہاں تک مشترکہ طور پر وقت گزارنے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزارنے کے مواقع تلاش کرتے تھے چاہے وہ سفر میں ہو گھر میں ہو آپ سیدہ کے ساتھ کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے کھانا کھاتے تھے سبحان اللہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈرو فرینڈشپ ہے اور بہت ہی خوبصورت دوستی اور آپس کی محبت ہے پھر جب سیدہ خریجہ بیمار ہوتی اور یہ بہت ضروری ہے بیماری میں خیال رکھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ان کا خیال رکھتے تھے ان کے آرام کا ان کے سکون کا اور توجہ اور محبت کے ساتھ ان سے سلوک کیا کرتے تھے ان کے احساسات کی قدر کرتے تھے ان کی رائے کو حمیت دیتے تھے آپ نے کبھی سیدہ عائشہ کے ساتھ سختی نہیں کی ساری ازواج کے ساتھ ہی آپ محبت پھرا سلوک کرتے تھے لیکن خصوصی طور پر سیدہ عائشہ کے ساتھ ہمیشہ محبت اور توجہ کے ساتھ پیش آئے اور آپ تر یہ رویہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بہترین مثال ہے اس سے ہمیں ثبت ملتا ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کے ساتھ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت احترام اور توجہ سے پیش آئے